بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جے سری راہ جے سری راہ جے سری راہ جے سری راہ گودھے گول حنوان جی مہاراج کی نیل کنٹے سور سوامی جی کی لکشمی نرسپا سوامی کی چلیئے میں سب لوگوں کو نمسکارم سب کو نمسکارم آج بہت سبح دن ہے جب ہم نریندر موڈی جی کو تیسری بار پردار مندری بنانے کے لئے ہمارے یہاں کے پرتیسی سامسد اربند دھرمپوری جی کے سمرتن میں یہاں اکتر ہوئے ہیں بھائی اربند دھرمپوری جی نے ابھی بہت بات آپ سب کے سامنے رکھی ہے بہت کام انہوں نے کروائے ہیں موڈی جی کے آشرباد سے اس چھتر میں کافی کاموں کو دھراتل پر اتارا گیا ہے کافی کام آگے یہ بھی ہونے ہیں ان سب کا پورا بیجن آگے کس پرکار سے کام ہونا ہے کیسے نجام آباد چھتر کیسے یہ اندرپوری پھر سے اپنے گوھروں کو پراب کرے گی اس کے لئے دھرمپوری کے ہمارے جو ہے یہاں پر پریاس کریں گے آپ سب کے آشرباد سے منج پر آسین ہمارے راج سبہ کے سانسد بہت بریشت نیتا بہت سینئر لیڈر آرڑی ڈاکٹر لچمن جی راجتی عدیق چہو بیسی موچا اسطانی بیدائق جنہوں نے بہت جوز سے یہاں باکشنا دیا راکیش ریڈنی جی اسطانی بیدائق دھنپال سونے رانہ گوپتا جی جلا دیکش دینیز کلچاری جی پردیش سچیو آرڑی پلے گنگا ریڈنی جی لوگ سوا پرمانی بینکٹر روان جی پردیش کاری سمیتی سدش مہون ریڈنی جی شریمتی بوگس راونی جی میڈا پارٹی پرکاس ریڈنی جی ملیکہ ارزون ریڈنی جی جلا دیکش جکتیال پی ستینارین راو جی سری بھوپت ریڈنی جی ارنا پورا نمہ جی میرے ساتھ اتراخن سرکار دیو بھومی بطری نات کے داردات گنگا اور یمنا کی بھومی سے آئے شری ہمارے راجعہ منٹری سری بینے روحلہ جی سری گدے بومنہ جی لوگ سوا سہیوں جگ سری لنگا ریڈنی جی اے و منج پر آزین ہمارے سمی لیڈر اور اس کاریکرم میں اس پورے لوگ سوا چھتر سے آئے ہوئے ہمارے سب منڈال ادھیاک بوت کے پروہاری بوت ادھیاک پرنا پرمو ہمارے سبھی سینئر بڑے بجورگ ماتائے بہنیں میرے سبھی نوجوان ساتھیوں اپستید ہمارے میڈیا کے سبھی ہمارے میڈیا کے پرینڈز میڈیا کے مطر پترکار مطر ہمارے سبھی پترکار مطر چھایاکار بندوں سوشل میڈیا ڈیجرل میڈیا پرینڈ میڈیا الیٹرونی میڈیا اور بڑی سنکھیاں میں پتہ رہے ہیں کونے کونے سے آئے ہوئے سبھی اپنے نوجوان ساتھیوں کو میں آج یہاں آپ سب کے بیچ مہانے پر دیو بھومی اترہ گھنڈ کا مکہ سیور ہونے کے ناتے میں آپ سب کا پڑھام کرتا ہوں آپ سب کو نمن کرتا ہوں آپ سب کا بھائیو بہنو آپ سبھی جانتے ہیں میں دیو بھومی اترہ گھنڈ سے پڑھا رہا ہوں جو گنگا کی بھومی ہے جو یمنا کی بھومی ہے اور جہاں ہر ایک ایک اسطان پر دیبتاؤں کا نواز آپ سب لوگ پہنچتے ہیں وہاں جاتے ہیں نا بدینات کے داننات یمناتری گنگوتری جاتے ہیں ایک اس لوگ جاتے ہیں تو اتنا سنکونس کیوں کر رہا ہے جوڑ سے بولیے جاتے ہیں جہاں وہاں بھگوان کا دیو بھومی کو آسیبات پڑھتے ہیں جہاں کنکڑ کنکڑ میں بھگوان سنکر کا نواز ہے بھائیو میں نے یہ تیلانگانہ بھی یہ چھتر بھی کبھی اندرپوری جس کا نام ہوا کرتا تھا یہاں بھی بھگوان سب کی بھومی ہے یہ بھی دیو بھومی ہے میں اس دیو بھومی کو مکہ سے وقت کنترہ گھنگا ہونے کے ناتے کوٹی کوٹی پڑھام کرتا ہوں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں آج میں آپ سب کے بھیج میں دیو بھومی سے ایک سندیس لے کر ہمارے لوگ سبا کے کانڈیڈیڈ بھائی اربند دھرمپوری جی کے سمردن میں آپ سب سے نمیدن کرنے کے لئے آیا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ سب کو ان کا آصفات چاہیے آپ کا دور چاہیے آپ کا سپورٹ چاہیے اس کے لئے آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں اور میں جو آپ سب کے بیچ میں یہ اتنی بھیشن گرمی میں جو یہ آپ سب کی اوڑا دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر میں جو جوز دیکھ رہا ہوں جو آپ کی انرجی کو میں محسوس کر پا رہا ہوں مجھے پورا بسواس ہے کہ پچھلی بار چتری مطوں سے چترے بوڑوں سے آپ نے پچھلی بار ان کو آپ نے بھر کیا تھا اس بار اس سے کہیں جیدہ بوڑوں سے آپ سب ان کو جتا کر مودی جی کو تیسری بار پردھان مطری بنانے کے لئے اپنا سمرتن دینے والے ہیں اور یہ جو ہماری نجاوہ مار لوگ سواسیٹ ہے یہ ہم پرچند بہومت سے جیدنے والے ہیں بھائیو بہنو آپ سب جانتے ہیں مودی جی کے نتوتم میں ان کی لیڈرشپ میں آج پوری دنیا کے اندر ہمارے دیش کا جنگ کا وجہ ہے پوری دیش کا مان سممان اور سوابی مان پوری دنیا کے اندر ورلڈ کے اندر پھیلا ہے بھائیو بہنو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں آج کسمیر سے لے کر کنیا کماری تک اٹک سے لے کر کٹک تک اتر سے لے کر دکھشن تک اور پوراپ سے لے کر بھائیو 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 آپ نے دیکھا ہوگا دیش کے اندر کورونا مہاماری آئی تھی کورونا مہاماری کے سمائے میں جب دنیا کے بڑے بڑے دیش آبیہستیت ہو گئے ان کی اکانومی پوری طرح سے لڑکڑا گئی خراب ہو گئی ان کا منیجمنٹ بھگڑ گیا ایسے سمائے میں بھی ہم نے ان انگریجوں کو جنہوں نے دو سا برسوں تک ہمارے دیش کے اندر ساسن کیا ہمارے اوپر راج کیا اس بیٹین کو پچھاڑ کر اس انگریجوں کو پچھاڑ کر ان انگریجوں کو پچھاڑ کر بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی عرط پر اوستہ بنی گیا بھائیو بھائیو یہ مودی جی کا نتو تو ہے بھائیو بھائیو آج ہر چیتر میں بھارت کا پرچم لہر آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک سمائے ہمارے دیش کے جوان جو سماؤں پر دیش کی رکشہ کرتے تھے اگر گولی آتی تھی بورڈر کے اس پاس سے گولی آتی تھی تو ان کو گولی کا جواب دینے کے لئے پوچھنا پڑتا تھا پوچھنا پڑتا تھا کی نہیں پوچھنا پڑتا تھا آرڈر لینا پڑتا تھا لیکن مودی جی کے وطنے کے بعد آپ جوانوں کو گولی کا جواب دینے کے لئے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا بھائیو بہنو اب بھارت کی سینا گولوں کا جواب توپ سے دیتی ہے یا گولوں سے دینے کا کام کرتی ہے یہ نیا بھارت ہے آج پورا بشو بھارت کی جو آردھک سکتی ہو یا ہماری جو سامرک سکتی ہو اس کے آگے آج پوری طرح سے آج نتماستک ہے کوئی دشمن ہم کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا ہے آج کسیر کے اندر الگاو آدھ سمانت ہو گیا آتنگباد سمانت ہو گیا جہاد سمانت ہو گیا لیکن کانگریس کے سمانے میں وہاں دھارہ تیل سو ستر ساٹھ سالوں تک کانگریس کا آساسن رہا لاغو نہیں بھائی صاحب اس کو ہٹا نہیں پائی یہ سرکاریں کیونکہ ان کے مند میں کیول ایک بات تھی تُسٹی کرن کرنا ہے ابھی ارمی دھرمپوری ہی بول رہے تھے ان کا گھوسڑا پتر آیا ہے بھائیو بھینو ان کے گھوسڑا پتر میں ایک طرم میں دیو بھومی اتراکھنڈ سے آیا ہوں ہم نے اتراکھنڈ راجے کے اندر دیش کی آجادی کے بعد یو سی سی سمان ناغری سہیتا کا بیدیک ہم نے پارید کر دیا ہے بیدیک بن چکا ہے بھائیو بھینو اور ہماری پارٹی نے ہمارے پردان منتری نریدر مودی جی کے نیتو توم میں دیش کے اندر سمان ناغری سہیتا کا سنکلب دیش کے سامنے پرستل کر دیا ہے کہ دیش کے اندر رہنے والا کوئی کسی دھرم کا ہوگا کسی جاتی کا ہوگا کسی بند کا ہوگا کسی سمودھائے کا ہوگا اس کے لئے ایک دیش کے اندر ایک کانون ہوگا سب کے لئے سمان کانون ہوگا اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کا گھوستنا پتر جاری ہوتا ہے اور وہ گھوستنا پتر میں لکھا ہے کہ ہم مولانا عبدالکلام چھاتری بھرتی پھر سے جاری کریں گے بھائیو بھینو مسلم لیگ مسلم پرسنا اللہ کی ساری باتیں سریعہ کانون لاغو کریں گے آپ کی سمپتی کا عدھکار آپ کی محنت سے کمائی ہوئی گاڑی کمائی آپ کے بچوں کو نہیں ملے گی اس پر بھی ڈاکہ ڈال دیا جائے گا آپ کے کھیتوں میں ایک سری مسین لگا دی جائے گی کہ آپ نے اپنی محنت سے کبنی کمائی کی ہے اور وہ ساری کمائی جبت کر کے وہ گریبوں کو نہیں دی جائے گی وہ جانتے ہیں کس کو دینے کا پرادوان کیا گیا ہے ابھی عربین دھرمپوری کی کہہ رہے تھے وہ ہمارے ایک برگ مسیس کے لوگوں کو دی جائے گی کیونکہ ان کا بوڑ چاہیے بھائیو 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 بتائیے آپ دیش کے اندر یہ کونسی بیوستہ چلیں گی دیش کے اندر جب جب ان کا ساسن آتا ہے ہمارے پدھان منتری جب نرسک مہاراو تھے منمون سکھ جی تھے انہوں نے بھی ایک تشکی کرنگی بات کری انہوں نے اپنے بھائیو بھائیو کہ اس دیش کے سنسادنوں پر سب سے پہلا حق کسی کا ہے تو ایک برگ مسیس کا بھائیو بھائیو ابھی پریانکہ گادی جی کا میں بھائیو 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 وہ کہتی ہے کہ میری ممی نے ایسا کر دیا میری دادی نے ایسا کر دیا میں نے ایسا کر دیا ارے بھائی یہ دیش آپ کی ممی اور آپ کی کہانی سننا نہیں چاہتا ہے یہ دیش آپ تشکرن کی بات سننا چاہتا ہے جو آپ نے تشکرن کیا ہے آپ نے دیش کو اتنے سالوں تک پیچھے دھکلنے کا کام کیا ہے بھائیو بہنو مودی جی کے دیتو تمہج جہاں دھارہ تیسو ستر سمات ہوئی ہے تین تلاک دیش کے اندر سمات ہو گیا بھگوان رام کا بھبے اور دربے مندر ابھی آپ سب لوگ جیہ سری رام بول رہے تھے نا دیکھیں کب سے بولتے آ رہے تھے ہم لوگ جیہ سری رام سالوں سالوں سے ہم جیہ سری رام بولتے تھے ہم انتجار کرتے تھے ویٹنگ لیشٹ میں تھے کہ کب بھگوان رام کا مندر بنے گا جہاں بھگوان کا برد ہوا تھا بھائیو بہنو اس کام کے لئے اس سو بھاگ کے لئے ہم سب کو ساکچی بننے کا آو سر کسی نے دیا ہے تو ہمارے پردھان مندری نرندر مودی جی نے دیایا ہے بھائیو بہنو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہاں پر محلاؤں کو تیتیس پرتیشت کا آرکھشن دینے کا کام دیش کے ایتیاس پہ پہلی بار کسی نے کیا ہے تو ہمارے پردھان مندری نرندر مودی جی نے کیا ہے سی اے اے کا قانون دیش کے اندر لاغو کیا ہے بھائیو بہنو جو ہمارے ہلپسن کیاک بن چکے ہندو بھائی تھے بنگلہ دیس کے اندر پاکستان کے اندر آفگانستان کے اندر ان سبی کو دیس کی ناغرکتہ دینے کا راستہ کھولنے کا کام بھی ہمارے پردھان مدی نریدر مودی جی نے کیا ہے بھائیو بہنو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو اپنا پریوار مان کر آج نریدر مودی جی کام کر رہے ہیں ایک ایک پال اور ایک ایک چھن دیس کے لئے لگا رہے ہیں اس کے پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکہ سے بہاں نکلے ہیں تیزی سے انفرائیسٹرچر کا بھکاس ہوا ہے آپ کے تیلنگانہ میں پورے راجے کے اندر تیس لاکھ کسانوں کو پرانمتری سمان ندھی کسان یوزنہ کا علام مل رہا ہے بیاسی لاکھ پریواروں کو نشلک سیوا ہیلتھ کے سیکٹر میں مل رہی ہے اجولہ یوزنہ سے اس پورے راجے کے اندر بارہ لاکھ مہلاؤں کے جیون کو بدلنے کا کام ہوا ہے چولے کے دھوے سے آجادی دینے کا کام ہوا ہے سوچ بھارت مسند کے اندرگت اکتیس لاکھ سے ادھک سوچالہوں کا نرمان کیا گیا ہے پرانمتری مدرہ یوزنہ کے تحت ساٹھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے پرانمتری عربی دھرمپوری جی بتا رہے تھے پرانمتری گرامیڈ سڑک یوزنہ کے تحت کرید تیرہ ہجار کلومیٹر سڑکیں بنائی گئی ہیں اور ہمارے کسان بھائی میرا سواگت کرنے کے لئے آیا ہے حل لے کر حل لے کر حلدی جو یہاں کا ایک پرمک اتبادن کا کیندر ہے حلدی بہت آیات میں یہاں ہوتی ہے اور نجابہ مہات میں حلدی کسان پچھلے چالیس سالوں سے یعنی چار دسک سے ہورٹی ائر سے حلدی بورٹ بنانے کی مانگ کر رہے تھے لیکن کسی دل یہ رانجندگ دل نے ان کی مانگ پر اندھیان نہیں دیا آرڈی پردھان مطری جی نے اور ہمارے عربند دھرمپوری جی کے انروت پر راستی حلدی بورٹ کی اسطاپنا کر کے یہاں کے حلدی کسانوں کو بھی ان کا اوچیت مل دلانے کا کام یہاں پر ہوا ہے لب برچوں سے نجام شگر فیکٹری کو پناہ کھولنے کے لئے بھی ہماری سرکار پرتیبت ہے یہاں کے گنہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا لام مل سکے گا نجابہ مہات میں مودی سرکار تھے چھتیس سو کروڑ سے عدیق کے بکاس کے کارے کیے ہیں بھائیو بہنو ایسے آپ کے راجع میں ہو رہے ہیں آپ کی لوگ سواہ میں ہو رہے ہیں اور میں عربند دھرمپوری جی کو جانتا ہوں انہوں نے بہت کچھ بچھلے اپنے کاریکال میں کاموں کو آگے بڑھایا ہے دوہجات چودہ میں آپ نے جب سن کو چھنا تھا انہوں نے تیجی سے بھارت کی سنسد میں اس چھیتر کا پرتیت تو کیا ہے آپ کی باتوں کو اٹھایا ہے آگے ان کے مند میں بہت سارے بیجن ہیں آپ کے لے کر آپ کے چھتر کو لے کر ان سب کو اساکار کریں گے میں چونکہ اتراخنڈ سے آتا ہوں اتراخنڈ دیو بھومی ہے بھائیو بھینو ہم نے کچھ احتیاسی پیس لے اتراخنڈ دیو بھومی ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں درسن کے لئے آتے ہیں گنگا یمنا چار دھام ہادی کیلاز مانس کھنڈ کیلاز مانس روبر کی یاترہ اسی راجے سے ہو کر گجرتی ہے بھائیو بھینو اس راجے کو آگے بڑھانے کے لئے ہم نے پردان مطری مودی جی کے نتوت میں کچھ نرڑے لیے ہیں دیاسک نرڑے لیے ہیں ابھی میں بتا رہا تھا لچمڑ جی بتا رہا تھے اتراخنڈ راج ہندوستان کا پہلا راجے ہے جہاں یو سی سی کا پدھے اکپاریت ہو گیا ہے بھائیو بھینو سب کے لئے اب اتراخنڈ میں رہنے والے کوئی کسی جاتی کا ہوگا پند کا ہوگا دھرم کا ہوگا سمودائے کا ہوگا برگ کا ہوگا ہر کسی کے لئے ایک سمان کانون ہوگا بھائیو بھینو ہم نے یہ کانون وہاں کی ماتر سکتی کے عدیقاروں کی سرکشہ کے لئے لیا ہے اور ایک طرح اب ہم جہاں سمان ناگک سہیدہ کی بات کر رہے ہیں وہیں کانگریس پارٹی وہ مسلم پرسنل لوگ کی بات کر رہی ہے بھائیو بھائیو لینڈ جہاد کے خلاب دیو بھومی کے اندر لینڈ جہاد تھا ہم نے لینڈ جہاد کے خلاب بھی بہت سکت کاروائی کی ہے پانچ ہزار ایکڑ سے بھی زیادہ بھومی کو ہم نے انکروز پینڈ سے وہاں پر مکت کرایا ہے ہماری سرکار نے دنگا رودی کانون منایا ہے اب اگر وہاں کوئی دنگا کرے گا کوئی وہاں پر ادھراؤں کرے گا کوئی دوڑ پوڑ کرے گا تو اس کے نقصان کی بھرپائی کی ایک ایک پائی کی وصولی اسی دنگا کرنے والے سے وصول کی جائے گی جو دوڑ پوڑ کرے گا بھائیو بہنو ہم نے دھرمانتر کے خلاب بھی سکت کانون منایا ہے دھرمانتر بھلوڑی کانون ہماری دیو بھومی کی سنسکرتی کو خراب کرتا تھا بھائیو بہنو ایسے انیک کام ہم نے کیے ہیں ہم مودی جی کے نتطمق کر رہے ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی بھارت کو سسکت بنانے کے لئے بکسیت بھارت کے نرمان کے لئے سنکل بھی دو کر کام کر رہی ہے وہیں جو دوسری طرف جو آپ کے سامنے بوٹ مانگنے آ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے لوگ بی آر ایس کے لوگ یہ سارے کے سارے لوگ تُسٹی گران بھرستہ چار پریوار وار اور جنتہ کو لوٹنے والے پارٹیوں کے پرتنیدی ہیں بھائیو بہنو دیلنگانہ کے ساتھ کانگریس نے آجادی کے سمیے سے بہت بڑا بسواز گھات کیا ہے ایک اور سطح میں بیٹھی کانگریس پارٹی ہے جس نے ہمیشہ دیش کے اندر بھرستہ چار کو جننے کا کام کیا ہے اگر آپ پوچھیں گے کہ دیش کے اندر بھرستہ چار کی جننی یعنی بھرستہ چار کی ماں کونسی پارٹی ہے تو اس پارٹی کا نام آپ سب کے موزے نکلے گا جوڑ سے بولیے ارے جوڑ سے بولیے بھائی اتنی گرمی ہو رہی اتنی گرمی میں یہ آواز دلی تک جانی چاہیے کہ تیلنگانہ کے نجام آمات سے آواز آ رہی ہے کہ بھرستہ چار کے خلاف جو مودی جی نے لڑائی شروع کری ہے اس لڑائی میں نجام آمات کی جنتہ اس اندر پوری کی جنتہ مودی جی کے ساتھ کھڑی ہے بھائی عربید دھرم پوری کے ساتھ کھڑی ہے بھائیو مہینو ایک اور انہوں نے جھوٹے وعدے کر کر یہاں سطح حاصل کر لی وہیں دوسری اور آج بی آرس کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک دوسرے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے گفلے میں اجاگر نہیں کروں گا تم میرے گفلے اجاگر مت کرنا ہم دونوں مل کر گھوٹا لے کریں گے ہم دونوں پردیسوں کو لوٹنے کا کام کریں گے جنتہ کی گاڑی کمائی لوٹنے کا کام کریں گے ویسے تو کانگریس دیرے دیرے سماپ دوتی جا رہی ہے ایک آدھ راجیوں میں ہی اب کانگریس کی مانٹی کی سرکار رہ گئی ہے اور تیلنگانہ میں انہوں نے لوٹ اور بھرستا چار کی نئی نکان کا ایک سٹر اوپن ہو گیا ہے بھائیو بہنوں یہاں پر پچھلے چناؤں میں چار مہینے جو آپ نے دیکھا اور تیلنگانہ سے جو لوٹی گئی جنتہ کی جو گاڑی کمائی ہے اس سے دلی میں بیٹھے ہوئے جو ساہی پریوار ہے اس ساہی پریوار کی تجوری بھرنے کا کام لگاتار چل رہا ہے لگاتار چل رہا ہے بھائیو بہنوں دیش میں برحم اور بھرستا چار پھیلانے کے لئے تیلنگانہ سے جو پیسے جاتے ہیں ان پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پریوار وادی پارٹیاں دیش کو لوٹنے کے لئے آج راجنیتی میں آئی ہیں آج یہ سرکار بنانے کے لئے راجنیتی میں نہیں ہیں بھائیو بہنوں دیش کے اندر جتنے بھی گھوٹالے ہوئے ہیں اگر ان گھوٹالوں کے پیچھے جاؤگے تو ان پریوار وادی پارٹیوں کا ہی ہاتھ ہوگا دو جی اسپیکٹرن کا گھوٹالا آپ کو یاد ہوگا کوئلا گھوٹالا نیشنل ہرن کا گھوٹالا کومن بلد کا گھوٹالا بوپورس گھوٹالا تھریجی اسپیکٹرن کا گھوٹالا ایسے انیک گھوٹالے ہیں ایسے ہی تیلنگانہ میں ہم بھول نہیں سکتے ابھی کہ کالی شورم گھوٹالے اور دلی کے لکر اسکین کے پیچھے دیارس پریوار کے لوگوں کا سیدھے سیدھے ہاتھ آیا آپ کو یاد ہوگا ستہمہ آنے کے لئے کانگریس پارٹی بی آر ایس پر گھوٹالوں کا عرب لگاتی تھی لیکن وہی کانگریس بی آر ایس پر اب کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ بی آر ایس اور کانگریس میں انٹرنل پارٹنر سیپ ہے بھائیو بینوں دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس لئے بھائیو بینوں یہاں کی پورو سانسط بی آر ایس کی رات کماری کے دلی کے سراب گھوٹالے سے تار جڑے ہوئے ہیں ان پریوار وادی دلوں نے جنتہ کو لونٹنے کے لئے پورے دیش کے اندر ساٹھ گانٹ کر رکھی ہے یہ لوگ جنتہ کو دکھانے کے لئے ڈھونگ کرتے ہیں لیکن بھرستہ چار میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بھائیو بینوں کانگریس اور بی آر ریس جیسی جو پریوار وادی پارٹیاں بھرستہ چاری اور تشتی کرنے والے دلوں کو اب کی بار آپ لوگوں نے سبق شکھا دینا ہے اب کی بار ان کو جڑ سے اپاڑ پھینکنا ہے بھائیو بینوں اور آلڑی پردھان مطری جی کے نتوت میں بھائی عربند دھرمپوری کو بھاری بہومت سے جتا کر چار سو پار کا جو نعرہ ہے اس نعرے کو پورا کرنا ہے جب دلنگانہ میں ایسے بی جی پی کے ادھیک سے ادھیک سانسہ چیت کر جائیں گے ادھو بھوی سانسہ جن کے پاس ایکسپیرینس ہو گیا ہے ایک کالکھنٹا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ دیش کی سنسط میں کیسے کام ہوتا ہے بھارت کی سرکار سے کیسے پارلیمنٹ کے لئے پیسہ لائے جاتا ہے کیسے یوندائے لائے جاتی ہیں تو جادہ سے جادہ اگر چن کر جائیں گے تو یہ جو کانگریز کی سرکار دلنگانہ میں دھوکے سے آگئی ہے یہ سرکار آسانی سے برستہ چار نہیں کر پائے گی جنتہ کو نہیں کھٹ پائے گی اس لئے بھائیو وینو دلنگانہ کی بات سیدھے سیدھے موڈی سیدھے پہنچے گی اور یہاں کے جو گریب پتھنے بیکتی ہیں ان کا باسٹک روپ سے بکاس ہو پائے گا بھائیو وینو آج ساری طاقتیں موڈی جی کو روکنے کے لئے دیش بیروڈی سکتیاں آج ایک ہو گئی آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آج بھارت پوری دنیا کا مجبوط بھارت بن رہا ہے سکتی ساری بھارت بن رہا ہے دنیا کو نیتوتو دینے والا بھارت بن رہا ہے اور یہ موڈی جی کے نیتوتو بن رہا ہے اس لئے جتنی بھی ہمارے دیش کی بیروڈی سکتیاں ہیں جو نہیں چاہتی کہ بھارت آگے پڑے بھارت کا بگاس ہو بھارت دنیا کی آردک سکتی بنے دنیا کی مہا سکتی بنے دنیا کا بکسک بھارت بنے تو ایسے لوگ آج موڈی جی کو روکنے کے لئے یہ گھڑ بندن بھی کر رہے ہیں اور بھی دیشوں سے ان کو آج سپانسرزی بھی ہو رہی ہے اس لئے بھائیوں گینوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ جانتے ہیں کیا پاکستان چاہے گا کی موڈی جی پردان منتری بنے چاہے گا کیا پردان منتری بنے نہیں چاہے گا چین چاہے گا کیا پردان منتری بنے موڈی جی جو سے بولیے نہیں چاہے گا جو ہمارے دیش کو مجبوط نہیں ہونے جو مجبوط دیکھنا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہیں گے کہ موڈی جی پردان منتری بنے اس لئے بھائیوں گینوں میرا نجاب آباد لوگ سے بات چھتے گئے سبھی دیو دلے منداتا ہوں سے آگ رہا ہے کہ بکسید بھارت کے لئے سناتہ دھرم کی رکشہ کے لئے اور بھارت کو کنہ بیسو گروہ بنانے کے لئے آپ بھاجی پا کو چنیں میں جانتا ہوں ایک بات اچھی طرح سے میں انت میں یہی بات کہہ کر اپنی بات سماعت کر رہا ہوں کہ آج پورے دیس کے اندر ایک چرچہ ہے کہ موڈی جی کے نیترط میں بھاجی پا کی سرکار بن رہی ہے انڈیا کی سرکار بن رہی ہے آپ پوچھیں گے نجاب آباد لوگ سبھا سے کون جیتنے والا ہے تو سب لوگ کہیں گے ارمد دھرمپوری جیتنے والے ہیں بھاجی پا جیتنے والی ہے موڈی جی کو ہی بوڑ دینے والے ہیں لیکن بھائیوں میں نے اس سے ستھل ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے تھوڑا سا بھی نون سیریاس ہونے کی جروت نہیں ہے ہم سب لوگوں کو تیس تاریخ کو یہاں مددان ہونا ہے تیس تاریخ تک اس گرمی میں اپنا پسینہ بہانا ہے تیرہ تاریخ تک اپنا پسینہ بہانا ہے اور تیرہ تاریخ آرام سے آ جائے گی آج پچیس ہو گئی ہے اور اٹھارہ دن رہ گئے ہیں ان اٹھارہ دنوں میں آپ کی جو جیتوڑ محنت ہے وہیں نیجاواواد چھتر کا بکاس کرے گی وہیں بودی جی کو پردان منطری بنائے گی وہیں عربند دھرمپوری جی کو یہاں سے سانساز بنا کر آپ کا پرتنگی چنے گی اس کے لئے جروری ہے کمل کے پھول والا بٹن کمل کا بٹن آپ کو کمل کے بٹن پر سبیرے سبین اوکلوک آپ کا بوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ بٹن جو ہے آپ نے دبانا بھی ہے اور لوگوں سے اور لوگوں سے بھی اس کو دبوانا بھی ہے اور سام ایم لگ ہوتے ہوتے پانچ بجے جب بوٹنگ بند ہوگا نا اس کو اتنا دبا دینا ہے بار بار دبا دینا ہے دبا دینا ہے دبا دینا ہے دبا دینا ہے اتنا دبا دینا ہے کہ بٹن اندر چلا جائے اور جب چارج ان کو چارج ان کو جب ریجنڈ نکلے گا تو ایمی ام مسین میں سے اتنے کمل نکلے اتنے کمل نکلے کہ بھائیو بہنو دیپاو نہیں ہو جائے اور لکشمی جی آپ سب کے چھتر میں بھی آ جائے دیس میں بھی آ جائے کیونکہ لکشمی جی کا آواز کمل میں ہوتا ہے بھائیو بہنو اس لئے کمل کے بھول والا بٹن دبانا ہے سب لوگوں کو بتانا ہے میں بھائی دھرم دھرمپوری جی کو بھاری بہت سے بھی جائے بنانا ہے یہی نمیدن میں آپ سب سے کرنے آیا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنے بات اور اس چھتر میں مکہ روپ سے حلدی گھنہ مکہ و چاول آدھی کا اتپادن ہوتا ہے بھرندو آج بھی لاکھوں لوگ گلپ میں جا کر کام کرتے ہیں جن کے بیسے میں ہمارے بردان مطری موڈی جی وہ سانسط سری اندر ارمی دھرمپوری جی نکٹ بھوی سے میں آپ کی چنتہ کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو یہاں پر یہاں کے سنسادنوں کا ٹھیک پرکار سے اپیوگ ہو اس کے لئے پورا کام کریں گے اتنا ہے آپ سب سے نبیدن کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سماب کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات جائے ہند جائے بھارت جائے سری رام جائے سری رام